السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ ناظرین اکرام آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین عظیم علمی درسگاہ دار العلوم دیوبند کی جانب سے ایک انتہائی اہم اعلان جاری کیا گیا ہے جس سے دورہ حدیث شریف کے طلبہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اعلان کے مطابق سال رواد دورہ حدیث شریف میں زیر تعلیم کچھ خوش نصیب طلبہ کو عمر کا مبارک سفر کرنے کی سعادت نصیب ہوگی جس کے لئے باقاعدہ قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب عمل میں آئے گا اس کے لئے ادارے کے نائم محتمی مولانا مدرسی صاحب کی طرف سے اعلان جاری کیا گیا جس میں دس روز میں طلبہ کو اپنے پاسپورٹ کی کاپی جمع کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے جس کے بعد دورہ حدیث شریف میں زیر تعلیم طلبہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور آج پہلے روز سے ہی پاسپورٹ جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پورا اعلان کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں دار العلوم دیوبند کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے دورہ حدیث شریف کے طلبہ اکرام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ پچیس شابان سن چودہ سو چھالیس ہجری سے پانچ شوال المکرم چودہ سو چھالیس ہجری تک کل چالیس یوم کے لئے ایک صاحب خیر کچھ طلبہ اکرام کو عمرے کے مبارک سفر پر بھیجنا چاہتے ہیں اس لئے جن طلبہ اکرام کے پاس پاسپورٹ موجود ہوں اور عمرے پر جانا چاہتے ہوں تو وہ اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی دسیوم کے اندر شعبہ خرید و فروخت میں جمع کر دیں قرآن اندازی کے بعد جانے والے طلبہ کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا نوٹ اپنا موبائن نمبر پاسپورٹ کی کاپی پر ضرور لکھے گا نائم محتمیم دار العلوم دیوبند تو ناظرین اکرام اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا چلیے پھر ملتے ہیں گلے کسی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ